بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ابھی حال ہی میں ایک سروے آیا ایک انسٹیوٹ کی طرف سے اور ظاہر ہے کہ مسلم لیگ نون کی طرف سے اس کو بڑا ہائی لائٹ کیا گیا تھا کیونکہ ایک فیصد اس میں نون لیگ آگے نظر آ رہی تھی اب اسی انسٹیوٹ کی طرف سے اسی ارگنیزیشن کی طرف سے ایک اور سروے سامنے آیا ہے جو پہلے سروے سے زیادہ حیران کن ہے مارجن اس میں بہت زیادہ فرق نظر آ رہا ہے اور اس میں بڑی ہی دلچسپ صورتحال ہے کہ کس طرح سے مختلف وزراء آلہ کی کارکردگی کے بارے میں لوگوں سے رائے لی گئی ہے نہ صرف یہ کہ اوورال بلکہ بقاعدہ محکموں کے حوالے سے ترقیاتی کاموں کے حوالے سے پورا ایک تفصیلی یہ سروے ہے جس میں لوگوں سے سوال کیا گیا کتنے مطمئن ہیں کتنے غیر مطمئن ہیں اور دونوں طرح سے لوگوں کے جوابات کو شامل کیا گیا اب کیا ریزلٹ آیا ہے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ہر طرف اس سروے کا چرچہ ہے ٹیلیویزن چینلز اس کو چلا رہے ہیں اس کو شامل کر رہے ہیں سرکاری سطح پر بھی اس کو دکھایا جا رہا ہے تو اب ظاہر ہے کہ آپ دیکھئے ہر کوئی جب اس سروے کی بات کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر مان رہے ہیں سب کہ جناب یہ سروے ہماری نظر میں اوثینٹک ہے یا ہم اس کو مانتے ہیں کیونکہ اب مسئلہ یہ ہوا کہ پہلے اس سروے کی رپورٹ آئی اس کا بھی میں کچھ کچھ حوالہ دوں گا کہ اس میں کیا تھا لیکن پہلے زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہم جو تازہ سروے سامنے آیا ہے اس کی بات کر لیں اس میں مختلف وزراءالہ کی کارکردگی کو جانچا گیا ہے اور لوگوں سے سوال کیے گئے ہیں کہ جناب آپ کس کی کارکردگی بہتر سمجھتے ہیں کس کی کارکردگی آپ کو اچھی نظر آ رہی ہے اب وزراءالہ پنجاب عثمان بزدار کی کارکردگی دیگر صوبوں کے وزراءالہ سے آگے نظر آ رہی ہے اب آپ کو پتا ہے کہ یعنی وزراءالہ پنجاب عثمان بزدار صاحب تو ظاہر ہے وہ اسلامباد سے ہی وزرعظم بلکل ہر رفتے آتے ہیں ہر رفتے دیکھ رہے ہوتے ہیں وہی سے معاملہ چل رہے ہیں لیکن اس کے علاوہ خیاب پخنونخواہ جہاں پر یہ دو صوبے ہیں جہاں پر تحریک انصاف کی حکومت ہے اور پھر بلوچستان ہے وہاں بھی کولیشن تو اس لحاظ سے آپ دیکھیں تو ان دو صوبوں کی کارکردگی سے ہی پتہ رکھ جائے گا کہ لوگ عمران خان سے ان کی حکومت سے کتنے مطبعین ہیں اس نے پاکستانی عوام کی آرہاں پر مبنی نیا سروے جاری کیا ہے جس کے مطابق پنجاب سے 51 فیصد شہریوں نے عثمان بزدار کے صوبے پنجاب میں ترقیاتی کام کروانے کے حوالے سے کارکردگی پر اتمنان کے ازار کیا ہے یعنی جو آپ یوں سمجھے کہ ترقیاتی کام ہیں ان کے حوالے سے یہ لوگ مطبعین نظر آ رہے ہیں پنجاب کے لوگ وزیراعالہ عثمان بزدار پر خیابر پختونخواہ میں محمود خان کی کارکردگی سے صوبے کے 48 فیصد جبکہ بلوچستان میں میر عبدالقدوس بزنجو کی ترقیاتی کاموں کے حوالے سے کارکردگی 43 فیصد افراد مطبعین نظر آتے ہیں ترقیاتی کام کروانے کے حوالے سے اپنی کارکردگی سے 38 فیصد شہریوں کو مطمئن کرنے میں کام ہے یعنی سب سے پیچھے پاکستان پیپلز پارٹی نظر آ رہی ہے صوبوں میں حکومتی محکموں کی کارکردگی پر بھی عوام کی رائے سامنے آئی اور صوبائی محکموں کی سب سے زیادہ بہتر کارکردگی ہونے کا خیابر پختونخواہ سے 69 فیصد افراد نے کہا اب یہ صوبائی محکموں کی بات ہے یہ بھی خیابر پختونخواہ آگئے ہے اس میں تو دونوں جگہوں پر تحریک انصاف کی حکومت ہے عمران خان سب کی حکومت ہے صحت آمہ کے شعب میں پنجاب اب صحت کی جہا تک بات ہے اس میں پنجاب سے سب سے زیادہ یعنی بہتر فیصد افراد مطمئن نظر آئے جبکہ تعلیم کے شعبے سے بھی پنجاب سے 86 فیصد افراد نے کارکردگی پر اتنیان کا ازار کیا تعلیم کے حوالے سے 86 فیصد سروے میں ملک بھر سے 3700 زیادہ افراد نے حصہ لیا اور یہ سروے 22 دسمبر 2021 سے 9 جنوری 2022 کے درمیان کیا گیا حال ہی میں کیا گیا ہے نہیں سروے میں ترقیاتی کام کروانے کے حوالے سے سب سے زیادہ یعنی 51 فیصد افراد نے صبح پنجاب کے وزرادہ عثمان بزار کی کارکردگی سے مطمئن ہونے کا کہا یہ ہے ترقیاتی کام اس میں کئی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں آپ دیکھیں مثال کے طور پر ابھی ایک لیب بنانے کی جس طرح سے بات ہوئی وہ بھی بڑی زبردست لیب ہے اپنی نیویت کی پاکستان پہلی لیب ہے تو یہ ترقیاتی کاموں میں ظاہر ہے سڑکیں پول وغیرہ وغیرہ تو اس میں جناب ہاں 45 فیصد نے کارکردگی سے غیر مطمئن ہونے کا بتایا ہے یہ بھی ہے تو اس سروے میں اچھی بات یہ ہے کہ مطمئن کتنے ہیں اور غیر مطمئن وہ بھی واضح طور پر بتایا ہوا ہے خیابر پختونخواہ کے وزرالہ محمود خان کی کارکردگی سے 48 فیصد مطمئن تو 44 فیصد غیر مطمئن ہے یہ ہے جو ترقیاتی کاموں کی والے سے بات ہے جبکہ بلوچستان کے چیف منسٹر عبدالقلوز بزنجو کی کارکردگی سے 43 فیصد افراد مطمئن تو 53 فیصد غیر مطمئن نظر آئے ہیں صوبہ سندھ کے وزرالہ مراد علی شاہ کی کارکردگی سے 38 فیصد افراد نے مطمئن 38 فیصد سے مطمئن 57 فیصد غیر مطمئن نظر آئے انہوں نے غیر مطمئن ہونے کا کہا سب سے زیادہ جو بری کارکردگی ہے سب سے زیادہ جو لوگ غیر مطمئن نظر آرہے ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ کی حکومت سے ہیں اب آپ اندازہ لگائیے کہ اپوزیشن میں حکومت اگر کسی کو ملی ہوئی ہے سندھ میں تو وہ پیپلز پارٹی ہے تو ان کی کارکردگی سب سے زیادہ غیر مطمئن ہے حکومت سے بھی آپ دیکھیں بہت سے لوگ مطمئن نہیں ہیں لیکن ان کی تعداد کام ہے جتنی کہ پیپلز پارٹی سے زیادہ غیر مطمئن لوگ نظر آرہے ہیں سروے میں صوبوں میں مختلف خدمات کے بہتر یا خراب ہونے کا بھی عوام سے سوال کیا گیا اب آپ اسی سندھ دادہ لگا لیجئے موجودہ حالات میں اگر کوئی اور حکومت ہوتی نون لیگ یا پیپلز پارٹی کی تو کیا حال ہوتا اس سروے میں ان کا اچھا جی اب حکومتی محکموں کی کارکردگی سب سے زیادہ بہتر ہونے کا خیبر پختون خواہ سے انہتر فیصد افراد نے کھا جبکہ مزید خراب ہونے کا انتیس فیصد نے بتایا اب یعنی جو بھی حکومتی محکمیں صبح ہی حکومتی محکمیں ہوتے ہیں اس میں تمام محکمیں آ جاتے ہیں اب تو آپ کو اکتا ہے پولیس بھی ہے اس میں صحت بھی ہے دیگر محکمیں بہت سے ہیں بزیادی محکمیں بھی ہیں تو خیبر پختون خواہ میں شاید ریفارمز ما زیادہ ہوئی ہیں تو انہتر فیصد سکسین نائن پرسنٹ نے کہا کہ جی پہلے سے زیادہ بہتر ہوئی ہے کارکردگی حکومتی محکموں کی سبائی حکومتی محکموں کی انتیس فیصد نے بتایا کہ جی مزید خراب ہوئی ہے پنجاب سے اکسٹھ فیصد یہ نمبر ٹو آ رہا ہے اس میں کارکردگی میں اگر محکموں کی کارکردگی دیکھی جائے پنجاب سے اکسٹھ فیصد نے سبائی محکموں کی کارکردگی سے پہلے سے زیادہ بہتر تو اٹیس فیصد نے مزید خراب ہونے کا کہا ہے ملوچستان سے چون فیصد نے کہا جی بہتر ہوئی ہے پہلے سے بیالیس فیصد نے کہا جی مزید خراب ہوئی ہے سندھ سے پچاس فیصد نے صوبے میں حکمتی محکموں کی کارکردگی کو آجی پہلے سے بہتر ہے اٹالیس فیصد نے پہلے سے بھی زیادہ خراب کا کہہ دیا ہے یہاں بھی لگتا ہے کہ سب سے پیچھے جی بالکل سب سے پیچھے یہاں بھی سندھ ہے یہاں پر سب سے زیادہ لوگ اٹالیس فیصد نے کہا ہے باقی میں کسی نے اٹالیس فیصد نے کہا جی پہلے سے بھی زیادہ خراب ہوئی ہے صوبوں میں سہت آمہ کے شعبے کی کارکردگی سے سب سے زیادہ مطمئن پنجاب سے سہت کی بات ہو رہی ہے تو پنجاب سے بہتر فیصد مطمئن نظر آئے ہیں چھبیس فیصد غیر مطمئن خیبر پختونخواہ دوسرے نمبر پر جناب سڑ سٹھ فیصد سکسٹی سیون پرسنٹ نے کہا جی سہت آمہ کے شعبے کی کارکردگی سے مطمئن ہے اکتیس فیصد نے اکتیس فیصد نے کہا جی غیر مطمئن ہے بلوچستان سے چھپن فیصد نے کہا جی مطمئن ہے بیالیس فیصد نے کہا جی ہم غیر مطمئن ہیں یہاں پر جو صحت کا شعبہ ہے اس کی کارکردگی سے اچھا سندھ سے تریپن فیصد نے صوبے میں صحت امہ کے شعبے میں کارکردگی سے مطمئن تو چھالیس فیصد نے غیر مطمئن ہونے کا کہا ہے تعلیمی سہولیات سے مطمئن افراد کی شرح سب سے زیادہ پنجاب سے ہے جی تعلیم کے حوالے سے بات کریں تو کیونکہ 86 فیصد لوگ یہاں پر ہمیں نظر آ رہے کہ جی مطمئن ہے 12 فیصد نے غیر مطمئن ہونے کا کہا ہے خیبر پختون خواہ میں 80 فیصد نے صبح میں تعلیمی سہولیات سے مطمئن تو 19 فیصد نے غیر مطمئن ہے تو یہ جناب میں نے آپ کو مختلف صوبوں کی کارکردگی کے غالے سے بتا دیا ہے کہ کون کیا کہہ رہا ہے اچھا اس میں آپ دیکھئے یہی انسٹیو پبلک اپنیون ریسرچ آئی پور اسی کی پندرہ جنوری کو بھی خبر چھپتی ہے اور اس میں کہا جاتا ہے کہ جناب ابھی فور الیکشن ہو جائے پانچ پرسنٹ اس نے گیم کیا تو پانچ پوائنٹ تو اس کے بعد یہ آیا تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ اپوزیشن کہتی ہے ہم اس سروے کو نہیں مانتے تو پچھلے سروے پر آپ کیوں اتنی زیادہ ریپورٹس ویڈیوز اور اس کا اتنا چرچہ کیوں کر رہے تھے پھر اس ریپورٹ کا کہ یہ آئی پور دیکھیں سروے میں آ گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا اب کارت کر دیں گے یہ جہاں تک بات ہے بقائدہ جب سوال کیے گئے ہیں تو آپ دیکھ لیجئے کہ عمران خان صاحب کو جان جہا حکومت ملی ہے وہاں پر کارت کر دیں گی حوالے سے یقیناً لوگ مطمئن نظر آ رہے ہیں اب اس میں میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں مہنگائی کی اگر بات ہوگی تو ظاہر ہے کہ پھر اس میں ضرور نیگٹیو لوگوں کی کمنٹس آ جائیں گے ادر وائز آپ محکموں کی بات کر لیں تعلیم صحت اور اس حوالے سے کہ جی پہلے سے بہتر ہوا ہے نہیں ہوا اس میں اوبرال آپ کو نظر آ رہا ہے کہ لوگوں کا اپینین کیا ہے آپ کی اس بارے میں کیا رہا ہے ہم بھی اپنے فیملی کا اسامہ غازی یوٹیوب چینل کے سبسکرائبرز کا ایک اپینین پول کروا لیتے ہیں آپ بتائیں آپ تحریک انصاف کی کارکردگی سے کتنے مطمئن ہیں کتنے غیر مطمئن ہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ